موسیقی جو شکرات کنندہ ہے اس کی درخواست یا بیان پر پولیس وقوع کو اپنی کتاب زابطہ فوجداری ون ففٹی فور کے تحت درج کرتی ہے ایف آئی آر کہلاتی ہے ایف آئی آر میں مدعی کی پوزیشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں دو طرح کی پوزیشن مدعی کی ہو سکتی ہے پہلی صورت یہ ہے کہ پوزیشن میں مدعی وقوع پر موجود ہوتا ہے اور ایک چشم دید گواہ ہوتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ مدعی وقوع پر نہیں ہوتا اور چشم دید گواہ بھی نہیں ہوتا صرف وقوع کے اطلاع سن کر کی جاتی ہے اگر ہم اس کی ایف آئی آر کی قسموں کے بارے میں دیکھتے ہیں ایف آئی آر کی قسمیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ایف آئی آر وہ ہوتی ہے جس میں ملزمان نامینیٹڈ ہوتی ہے کہ فلا ملزم نے یہ جرم کیا ہے اور دوسری وہ ایف آئی آر ہوتی ہے جس میں ملزم نامعلوم ہوتے ہیں وہ نامینیٹڈ نہیں ہوتے ہیں وہ بعد میں ان کو شامل کیا جاتا ہے اس میں ایف آئی آر بھی ملزم نامینیٹڈ نہیں ہوتے ہیں ا نہیں ہوتے تو اس کو بعد میں کیا جاتا ہے اب گواہ کی اگر ہم اس کی پوزیشن دیکھتے ہیں دیکھیں افیار میں کم از کم دو گواہ ضروری ہیں جن کے علم میں یہ واقعہ ہوا ہوں یا چشمدید گواہ ہوں جنہوں نے تمام اس انسیڈنٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور کانوں سے سنا ہو افیار میں بعض چشمدید گواہ ہوتے ہیں اور بعض وکٹم بھی چشمدید گواہ ہوتا ہے چشمدید گواہ جو ہے وہ وکوہ کو ثابت کرنے کے لئے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے چنانچہ گواہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ جو کمپلینٹ ہے اس کے کیس کو ثابت کرنے کے لئے ضروری ہے اٹلیس two witnesses ہونے چاہیے two witnesses ہوگئے جنہوں نے اس وکوہ کو دیکھا ہے اور اس کے بعد وہ کونڈ میں ایویڈنس دیں گے تو اس کے لئے دو گواہ ضروری ہیں اگر دو گواہ موجود ہیں ثابت کرنے سے زیادہ بھی اپنے سکتے ہیں اور اس سے کم اگر ہوں گے تو اس کی ورث نہیں ہوگی ایف آئی آر کو پروف کرنے کے لئے دو گواہ ضروری باقی آپ تین چار پان آر دست جترے کرنا چاہتے کر سکتے لیکن جو لیگا ریکوارمنٹ ہے وہ دو گواہ ہونا ضروری ہے اور جو جانتے ہوں اس وقوعہ کے بارے میں اس انسیڈنٹ کے بارے میں جنہوں نے دیکھا ہو چشمدید گواہ ہو تو وہ لیے جاتے ہیں اسے ایف آئی آر میں یہ تھا ہمارا آج کا لیگا لیکچن موسیقی